پہلے تو یہ ہے کہ بی جے پی ابھی بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ دو ہزار انیس کے ریزرٹ میں ہیں تو ابھی اردو میں کہتے ہیں کہ ابھی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے پریزیڈنٹ کے ایڈرس میں کہیں پر بھی لفظیں مینورٹی کا استعمال نہیں ہوا آخر کیوں؟ بھئی سمویدھان کی آپ بات کرتے ہیں تو سمویدھان میں آرٹیکل تھٹی میں لکھا نہیں ہے مینورٹی تو اتنی نفرت کیوں ہیں؟ تیسرا یہ ہے کہ نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے بیروزگاری تو ان کا مخدر بنا کر رکھ دیا سب سے زیادہ بیروزگار اگر کوئی اس دیش میں ہیں تو نوجوان ہیں ان کے بارے میں صرف باتیں ہو رہی ہیں شہوتی بات یہ ہے کہ فورن پولیسی کے تعلق سے کل آئنٹھنی بلنکن کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں ہیٹ سپیچز کا زافہ ہوا ہے بھارت میں مائنورٹیز کے جو ریلیجیس پلیسز ہیں ان کو ڈیمولیش کر دیا جا رہا ہے پانچوی بات یہ ہے کہ کوئی دیش کو راہ دکھانے کے لیے کہ سرکار کیا کرنے والی ہے ایکانومی کو ڈیوائیف کرنے کے لیے کچھ ہی کر نہیں ہے تو اس میں کچھ ہی نہیں ورڈ وائنی نیو باٹل کا سوال ہے اور بی جے پی ابھی بھی اسی ہنکار میں ہے ابھی ریالائز نہیں کر رہی ہے کیا ہو گیا ان کو امرجنسی کی بھی بات کی ہے پریسیڈنٹ پہ امرجنسی کا جکر کیا ہے کہا کہ کس طرح سے کنسٹویشن پر حملہ ہوا ہے کنسٹویشن پر حملہ تو کئی مرتبہ پارلیمنٹ میں ہوا ہے بی جے پی کی سرکار میں اس پہ کیا کرو لیں گے بے شرمی کی حد ہے ایک سوسائٹی ریجسٹر کر دیا آپ نے بے شرمی کے حد ہے آپ پچیس لاکھ یواؤں سے ان کے فیملیز سے آپ کھیل رہے ہیں پیپر لیک ہو جاتا ہے ایک دن پہلے ہر جگہ لیک ہی لیک ہو رہا ہے کہاں کی لیک نہیں ہو رہا ہے تو نیٹ کو دوبارہ کروانا چاہیے اس کا ذکر ہی نہیں ہے کہاں پیپر لیک ہو گیا جھارکنڈ میں مہراشرہ میں بیہار میں ہر جگہ لیک ہو چکا ہے پرزان مندی جھوٹ بول دے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا سب کھا رہے ہیں لیک ہو رہا ہے